لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا ہمیں جنت میں شہوت ہوگی یا شہوت نہیں ہوگی ہم جب عورتوں سے تعلق قائم کریں گے یا عورتیں ہم سے تعلق قائم کریں گی تو وہ بربنائے شہوت ہوگا یا بربنائے شہوت نہیں ہوگا تو دیکھیں جناب شہوت کوئی بری چیز نہیں ہے اگر حلال طریقوں میں استعمال کی جائے ایمین دنیا میں بھی شہوت بد جو ہے یعنی کہ ایسی چیز کی طرف شہوت کا کرنا جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس کی ممانعات ہے لیکن کسی ایسی چیز کی طرف شہوت کرنا شہوت کیا ایک جنسی خواہش کو کہتے ہیں جیسا انسان اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے تو وہ حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے تو خیر بارحال اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جنتی اپنی بیویوں سے جماع کریں گے یا جنتی عورتوں سے مس کریں گے یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں سوال ملتا جلتا ایک میں مس کا لفظ ہے اور ایک میں جماع کا لفظ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مرد دو اس میں الفاظ ہیں ہاں مرد کی ایسی شرمگاہ کے ساتھ جو تھکے گی نہیں اور ایک میں ہاں ایسے زکر یعنی ایسی شرمگاہ کے ساتھ جو تھکے گی نہیں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب اپنی شہوت کو پورا کرنے لگتا ہے تو کبھی اس کو کہتے رہے کہ پری میچور ایجیکیولیشن ہو جاتی ہے یعنی ابھی عورت جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی ہوتی اور مرد فارغ ہو جاتا ہے کبھی مرد خود سیٹسفائی نہیں ہوا ہوتا لیکن وہ فارغ ہو جاتا ہے تو لیکن جنت میں کیا ہے کہ ایسا زکر ایسی شرمگاہ جو تھکے گی نہیں ایسی شرمگاہ جو مسلسل استعمال سے گھسے گی نہیں اب دیکھیں نا دنیا میں جو زکر ہوتا ہے جو شرمگاہیں ہوتی ہیں جو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ استعمال کریں تو ان میں عورت کے فرج میں خون آنے لگتا ہے یا مرد کا جو عضو تناسل ہے اس کے اوپر جو ایریٹیشنز ہو جاتی ہیں ریشز ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں پر وہاں پر ایسی شرمگاہ کے ساتھ جو تھکے گی نہیں اور ایسی شرمگاہ کے ساتھ جو گھسے گی نہیں اور ایسی شہوت کے ساتھ جو ختم نہیں ہوگی لیکن انسان سیٹسفائے ہوگا یہ بڑا کمال ہے نا تم سیٹسفائیڈ رہو گے جتنا مرضی چاہے کرو گے اور سیٹسفائے ہوگے پھر جتنا جب مرضی کرے گی پھر جتنا مرضی چاہے کرو گے سٹسفائے ہو گئے اس روایت کو امام بزار نے مصند البزار میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 3524 اب یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو دنیا کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں جس رمیمبر کہ تم جس چیز کو انویجن کر رہے ہو وہ تمہاری دنیا میں ایک محدود عمل ہے لیکن جنت میں وہ تمام چیزیں نہیں نہیں نہ تھکان ہے نہ نیند ہے نہ پریشانی ہے نہ خوف ہے نہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں کا تو معاملہ ہی جدا ہے جسم یہ دنیا والا ہے لیکن اس کا حسن و جمال جنت والا ہے طاقت بھی جنت والی ہے تو پاکیزگی بھی جنت والی ہے تو ہر چیز اس میں جنت والی ہے بس یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ جس چیز کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ جنت والی ہے اسی طرح مطالب العالیہ میں بھی یہ روایت آتی ہے حدیث نمبر 4678 اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے برے اعمال سے بچائے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوں ایسے برے اعمال سے بچائے اور جو اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہوں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب رب راضی ہو تو وہ خوش ہو کر اپنے بندوں کو جنت میں بھیجتا ہے اور اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے اور اپنی نعمتوں پہ نعمتوں پہ نعمتیں ہمیں عطا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں